موسیقی 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 جی بھائیو راو بابر علی نے جناب ہمیشہ سے جناب پاک رین ambi culture ٹی وی کے لیے کام کرا جی آپ بھی ان میں ایک مزائیہ جناب ایک چیز لکھی ہے آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ سنن کے بلکے دکھا ہے مڑا مزا لیں گے آپ سنن کے تو میرا عشق کی بھائیو بس اتنی سی داستان سے کال وہ ماری جان تھی آج مارسا وان جان سا کے دن تھے جد مارسا و جانو جانو کے گبل آئے تھی کے دن تھے جد مارسا و جانو جانو کے گبل آئے تھی یہ سب قسمت کے چکر سب آئی آج اب اس کے بھائی جان سا ہتھ چڑھ گا ایک دن میں غلطی سا اس کے بھائیوں کا ہتھ چڑھ گا میں ایک دن غلطی سا اس کے بھائیوں کا پھر جو کری میری دلائی مندہ بیرہ سوئی مانسا کدھ مل جا سا گلی مولا کی نکڑ پا کھڑی جو کدھ مل جا سا گلی مولا کی نکڑ پا کھڑی تو کوا سا بھلا کا بال کھنا یہ تھارا بڑا مامو جان سا وہ جو کوے تھی تا چھوڑا تو مر جوں گی بابر وہ جو کوے تھی تا چھوڑا تو مر جوں گی بابر آج خیر ساوا بھائیوں ساڑے ساڑ بان کھا کی ماں سا کوشش تو بڑی کری پر گلے کونی دال میری کوشش تو بڑی کری پر گلے کونی دال میری اسے وجہ سا ہمارا دل آج تک پریسان سا بڑی جالم سا فیملی اس کی بڑی جالم سا فیملی اس کی ماں آج بھی سلطان رائی سا اس کی باپ آج بھی اناکو خان سا وہاں بھی بالک بچ چالی ہوگی وہاں بھی بالک بچ چالی ہوگی خیر سا مارا بھی بالک ہوگی سا بس اتنی سی یہ میری داستانس ہے رو بابرین کا سلام جی دوستو ایک بھائی نے جناب ہمیں ایک راگنی بیجی ہے آو راگنی سناتا ہوں راگنی کیا کس ہے جناب سن کے آپ کو بڑا مزہ ہوئے گا دیکھو سردارو بارہ ہزار جس مگر راچ پودزے ڈوڑے دیکھے سر بنات پلی بنات کے ڈوڑے دیکھو ڈوڑے نہ بولیے پتہ اگر نوکام کرو چاروں طرف سے ڈوڑے کوئی رسہ کوئی موری ایسی نہ چھڑو کہ جسم نے کوئی لکڑکا چلے جا پردام پردام کرکا جس مگر گوڑوں کے پوڑ باتجے اور چاروں طرف سے گوڑ پھرے سردارو لشکار ڈوڑے میں پھر ٹھیز رانی سی سفدنی جیمل کی رانی نے کہا اے پیرچ کور بم منگی کہا جی دیکھ تو جب میرا مہارات جیمل شکار کھیل گا آ گیا ڈوڑے کا پردہ تھا کہ پیرچ کور بم منگی نے دکھیا پھوج کا ڈنگ پھوج کے بنور پھوج کی سدارو دیکھ کہہ کھان لگی سی سفدنی ظلم ہو گیا یاوہ یا کہ جیمل کونی اور کور رسٹے کی لوٹنا ڈاککو یا بھیل معلوم ہو گا جو مارے چاروں طرف تکانی ڈوڑے گا آ رہی ہے وہ بیٹی راج پھوٹ کی تھی سردارو ستر کام کی کہ ڈاککو نے ریے کہا اور وہ برہ گیلی تھا ڈوڑے کی گیلی ہری سنگر ہاڈا اور نائی کا رامدہ سو کٹھا ہے کہ انہوں کا کوئی بیرہ نہیں کیتا ہے سردارو ڈوڑوں نے دیکھا ہے دیکھا ہے اگری پھکتہ بولیا ہتے کا بھائی انچل کمر کہنے لگا بھائی نو کام کر یہ اگمانی میں جو ڈوڑا ہے جس کے پرسچے موچے کی لڑی پڑی ہیں یہ سب ڈوڑوں کا ڈوڑا سردار ہے اس عورت نے باہر کہڑ اور گھوڑے کی پیٹ پگیر اور چتہوڑ کا را پکڑا ہے بلے ٹھیک بچھر دارو تلوار پیٹی بند ہوئی مر وڑی ساسو بند رہا پھتے کی داری چڑی ہوئی موچھاں بڑ کھاری اور ڈوڑے کی طرح سے جس مگر لپکیا پھتے کی چھوڑی ڈوڑے کے پر پڑی لگنے تو جگہ نہیں تھی ڈوڑے میں شکر کا بیٹھی کہنے گا رہے ڈوڑے آلی ڈوڑے آلی سدارو جب کا آواز دی ڈوڑے پہ کھڑے ہوکے وہ اگڑی مہارات سسبدنی کے ڈوڑے کے پراک ہے کیا بخت کا جواب کرے ہیں اور کیا رانی سسبدنی سنے ہیں تیرا یگڈی رہے گھڑے تیر اوٹرہ اپاں دارک تولی رہے نیر جارو ترپ گھے رہا دیا ارنا چھوڑ دیر موری تیرا یگڑے ہر چھوڑے ترپ گھے رہا دیا ارنا چھوڑ دیر موری بابک دے اس پہ تیرے رجے تو ٹھوڑے اردد پرکیر گوھری اوش پہتے رج پوٹن اردد پرکیر گوھری نو بولیار لکڑ دوڑے تھے وچڑوڑے تھے بولیار لکڑے تھے ڈاغر گوھری سنا دوڑے تھے پھولیار لکڑے تھے وچڑوڑے تھے ڈاغر گوھری تھے سونلے سونلے میرے لادے پھدے کروں ارچانگی میں دوڑی دوڑی کو پر آکا کہنے لگا دوڑی آڑی باس سونلے میرے اگڑی کرتا اترا فتہ چتہ اوڑی چار اتراف گیرا دیا نا چھوڑی موری اور لکڑ اس پتے رد پوت میں جد پر کی گوری نو بلر لکڑ روڑی تا چڑھو ارادہ کریا کہ اندر ہاتھ دیکھا ہے انبار کٹوں جس پرچہ ہاتھ سسپدنی گسے میں ڈوڑی خبردار دوڑے اندر چھوڑی خبردار بڑائی سیٹ پہ وانچہ دیکھ بڑا جے بیٹھے گندی اور خبردار جو میرے ڈوڑے کا ہاتھ لائے ہوگا جو بغدی آباد سونلی پتے نہ اٹھے یاد روک لیا دو قدم پیچھا اٹیا اگڑی راجپو بڑے لے پیچھا کیوں اٹھا ہے بڑے لگائی بڑے نکھرے آ رہی ہے اور بڑے لوگ کہے کہ خبردار جو میرے ڈوڑے کا ہاتھ لائے بڑے دار کے بیٹھ لڑی بیل کے پچھا دیں گی رہے ڈکپو اگڑی راجپو پتے کا بھائیان چل بولیا رہ لگائی نکھرہ کرے گی اور کتنے کے لئے تلوار چلا ہوگی دکھا کر کے بار کار لے بڑے تھر جا تھنڈے کھائے کچھ ہو رہا ہے گرم گرم کھاوا آج جڑے مو جڑے گیرہ مارا لگیا ہے اور کون چڑیا پر نہیں مار سکتی مارے اینڈر میں یہ ڈوڑے ہیں اس کی رضا مندی تہے تسلیت اس نے کارڈے لے کر چلیں گے دکھا چوری جو کرنے ہوگی تک ہم کر لے کوئی ایسی بات ہوگی دنوں بھائی بگرائے آج شسپد نہیں بولی ہے بھرجکار بامن کی کہ ہاں کہ ظلم ہو گیا دکھو نے چار اترا بھیر لیے اور نو کہہ کہ منہ ڈوڑے تھا بار ہو سکتا ہے کہ ڈوڑے کے پردے تھوڑ کے بار کار لے کہ ہاں تو ڈوڑے کے کے لئے تو بڑڑا آرہی سنگھتا ہو کٹھا رہ گیا کہ کوئی بیرا نہیں دیکھ ڈوڑے کا پردہ تھاک جو بڑڑ دیکھا ڈیڑھ میل کے فاصلے کے پر بڑڑے کی پاگڑی نظر آئی پہاڑ کی دیکھ چھیت میں تلوار لا رکھی تلوار کے موٹ کے پر دیکھے اپنی پاگڑی بڑڑے کی پاگڑی دیکھ بریس کوربولی کی بنگی بات چاہے اللہ سلامت رکھے جو لے کی جوڑی پار تارہ اللہ سرے مبارک کرے سو روپے اللہ بھاگ منہ رکھے میں بھی بیٹھے گی لات جی پیچھے دینوں جناب جیمبر میں ایک مشاعرہ ہویا بھائیو ماشاءاللہ جی رانہ شاکت صاحب اور ہمارے فرمان ڈھاکرو بھائی وہاں گئے تھے ان کا بڑا شاندار استقبال کرا جی اور پاکستان سے جی بڑے بڑے شاعر بھی آئے ہوئے تھے آئیے تھوڑا سا کلپس میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں جی ان کا استقبال کیسے ہوا اور کسے گیر مگے میری آو دیکھتے موسیقی موسیقی جد بھی اس کی یاد سے آئی جد بھی اس کی یاد سے آئی من نے نئی نئی رچان گئی موسیقی روشیا بیٹھیا میرا بھائی روشیا بیٹھیا میرا بھائی روشیا بیٹھیا میرا بھائی موسیقی ار تیرے بارگا کون بنا بھائی تیرے بڑھ کا کون بڑھا ہے بڑھتا ہو تو دے دیوں سائی دیرے بڑھ کا کون بڑھا ہے بڑھتا ہو تو دے دیوں سائی دن میں چین سک راتا ہے دن میں چین سک راتا ہے اچھر نے تیرے یاگ سی لائی اور نادر بھائے سانج تومیس ہے نادر بھائے سانج تومیس ہے دن کیوں لاکیا کرنے تڑھائی نادر بھائے سانج تومیس ہے دن کیوں لاکیا کرنے تڑھائی بہنچ ہو میں اپنے بھائیوں کو بھی مشکور ہوں اپنے گاموں کی چیزیں بیچتے ہیں کسی نے جناب کھیتی باڑی کی چیزیں بیچی ہیں کہ جناب کھیتی باڑی کے وہاں کس طرح ہوتی ہیں کسی نے ٹیوول کے چیزیں بیچی ہیں کہ ٹیوول وہاں کس طرح چلتے ہیں اور یہ اصل میں ہمارا اصل میں یوں کلچر تو یہ ہوئی ہے بھائی تو پھر کسی نے ٹریکٹر پہ کام کر رہے ہیں کسی میں فصل کاٹ رہے ہیں کسی میں کچھ ساری چیزیں مجھے بھیجی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوستوں نے اپنی چیزیں اور بھی جو مجھے بھیجی ہیں وہ بڑا ایک اچھا تھا گاؤں میں کئی جناب ملہ لگا اور انہوں نے ملے میں موت کا کوئن مجھے ایکسپوز کر کے دکھایا جناب دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ موٹر سیکلیں گاڑیاں کٹھی موت کے کوئے میں کس طرح چلتی ہیں جناب یہ دوستوں نے ایک بھیجی ہیں آؤ دکھاؤں جی بھائیو بڑناوں امید کروں کہ یہ پروگرام تھاری باتاں تھارا سا کہ اچھا لگا ہوگا تمہیں کوئی بھی تمہیں اور اچھی چیز لگے تمہارے پاس کوئی ایسا کلپ ہو کوئی ایسی ویڈیو ہو یا ایسی کوئی چیز ہو جو بڑی ریلیٹیڈ اور لوگ دیکھ کے جس کو پسند کریں تو بھائیو وہ ضرور اپنے بھائی کو پاک ریانوی کلچر ٹی وی پر بیجنا جی اور وہ میں اپنے انٹرویو کے ساتھ آپ کو پروگرام میں نصر کروں گا جی اس پروگرام کو ایک زیادہ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ایک گھنٹی ہوگا اس کو دبانہ ٹوم کر کے اور پھر یہ سبسکرائب بھی ہو جائے گا اور کمنٹس ضرور دیجئے کے لئے اور ایک میں آپ کو ضرور بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں جب آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں تو خدارہ اس کو پوری دیکھا کریں وہ جب آپ ایک منٹ یا دو منٹ دیکھتے ہیں تو وہ جو آپ کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی پورا پروگرام دیکھا ونہ وہ کاؤنٹ ہوتا ہے آپ ایک دفعہ دیکھ لیں ہمارے لئے وہی بڑا سرپرائز ہوگا آپ کا بھائی نواز انجم آپ سے اجازت چاہے نیکس پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ سونے کے حوالے